ہریانہ میں نشاہ کھوری کو پوراں تیہ سماکت کرنے کے لیے پچھلے سال ہم نے نارکوٹک بیرو کا گھٹن کیا تھا آج اس کے کارلے کا دکھٹن کیا جا رہا ہے جہاں سے سارے ہریانہ میں اس کی گتیویدیاں چلائی جائیں گی اور نشاہ کھوری میں سنلپ لوگوں کا سارا ڈیٹا تیار کیا جائے گا تاکہ ان پر ان کی گتیویدیوں پر پوری طرح سے نظر رکھ سکیں ہماری سرکار پوری طرح سے کمیٹیڈ ہے کہ ہم نے ہریانہ سے نشاہ کھوری کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے ابھی چودہ تاریخ کو ہم نے ایک کمپین کے تحت سارے ہریانہ میں سیملٹینیسلی ہم نے ریڈز کروائے تھے اور لگ وگ ایک سو تین لوگ اس دن گرفتار کیے گئے اور سو انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایک دن میں ایف آئی آر درج کی گئے ہم اور بھی کارکرم چلائیں گے ہم نے بنا رکھے ہیں پر نشاہ کھوروں کو ہریانہ کے بچوں کو خراب کرنا جائیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر دیگ ویجے سنگھ کانگریس نیتا ہے ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ہندوت وادی جو ہوتا ہے وہ چندہ بھی اکٹھا کرتا ہے اور دنگا بھی کرتا ہے دیگ ویجے سنگھ جی کی سمجھ میں کچھ فرق ہے وہ شید پڑھنے کے سمیں پر پڑھ نہیں پائے اسی لئے سمیں سمیں پر وہ ارث کا انرث کرتے رہتے ہیں اس لئے ان کی باتوں کا جواب دینا خوچیت نہیں ہے سر امبالہ کے اندر ایک چرچ ہے سر چرچ میں جو جیجس ہیں ان کی تصویر توڑ دی گئی ہے شاید آپ کے بھی سنگیان میں ماملہ آ گیا ہوگا پوری طرح سے ان لوگوں کو پکڑھنے کے لیے ہم نے پریادش شروع کیے تین ٹی میں ایک سی ای ای ون کے نیترتم میں ایک سی ای ای او ٹو کے نیترتم میں اور ایک ایس اچو امبالہ کینٹ کے نیترتم میں ہم نے گھٹت کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کر لی ہے اس میں دو لڑکے اس واردات کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج ہے اس کے ادھار پر ہمیں امید ہے کہ جلدی ہی ہم ایسے تطوروں کو گرفتار کریں سر کووڈ کی انجیکشن پلی پنجاب میں سکھ کسان مورسہ کے الگ سنوں نے پارٹی بنا لی اپنے پارٹی بنا لی دیکھیں یہ تو میری بات ساتھ سدھ ہو گئی میں تو شروع سے کہتا آیا ہوں کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے ان کی راج نیتک مہتو کانکشاہ ہیں یہ تو پنجاب کے اور اتر پردیش کے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں اسی لئے یہ معاملے کو لمبا خیشتے چلے جا رہے تھے یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ اتنی دلدی جو معاملہ ختم ہو باقی اب بنائی ہے تو لڑیں ہندوستان ایک پردہ تانترک دیش ہے ہر وقتی کو لڑنے کا دکھار ہے سر پندرہ سے اٹھارہ کے عمر کے بچوں کو اب دوائی لگنی ہے ویکسینیشن ہونی ہے اور بوسٹر ڈوز بھی لگنی ہے کس طریقے سے آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ ایک بہت اچھی ماترہ کے اندر سنکھیا کے اندر اتنے تمام بچے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تمہیں اپنے پردان منتری جی کو سلیوٹ کرنا چاہتے ہوں وہ سارے بھارتواشیوں کی چنتہ کرتے ہیں اب جیسے ہی تیسری لہر کی آہٹ آنی شروع ہوئی انہوں نے ایک دم ایک تو پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کے لیے ویکسین کی گوشنا کر دی جس کی بہت دیر سے پرتکشہ کی جا رہی تھی دوسرا جو سواستے کرمی ہیں اور جو وارئیرز ہیں کرونا کے وارئیرز ہیں ان کو بوسٹر ڈوز لگانے کی گوشنا کر دی اور جو ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں اور جن کو کو موربیڈیٹی ہے یا اور بھی انیہ بیماریاں ہیں ان کو بھی بوسٹر ڈوز لگانے کی گوشنا کر دی ہم پوری طرح سے تیار ہیں پہلے ہی ہم ہریانہ میں بڑی تیجی سے ویکسینیشن کر رہے ہیں جو پہلی ڈوز ہے وہ لگ بگ پچانویں پرتشت ہماری ہو چکی ہوئی ہے اور دوسری ڈوز جس دن سے میں نے گوشنا کی ہے کہ ایک تاریخ کے بعد جس کو دونوں ڈوزیں نہیں لگی ہوں گی اس کو سارجنک ستان پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی دوسری ڈوز لگانے والوں کی لینے لگی ہوئی ہیں اور ہر روز ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ پہلے سے جیدہ لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں ہماری پوری تیاری ہے سرکار کے جو عدیش ہیں ان کو اکشر شاہ پال نہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں سر ایک فورنس سر نے ہڑتا سر ایک فورنس سر کا معاملہ سر نے آیا ہے سر آپ کے معاملہ دیکھو ایک ایک بولو میں سر کا جواب دوں گا دیکھیں اس کے لیے میں نے محمدان سنگھ کے ادخشتہ میں ایک ایس ایٹی بنا دی ہے اور جیسے ہی اس کی ریپورٹ آئے گی میں نے جلدی ریپورٹ دے لے کے لکھا ہے اور ترنت میں کاروے کروں گا پولیس کو نسے کو لے کر ایک دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈیکل کی کچھ گولیاں ایسی مارکٹ میں آگئی ہے جن پہ کوئی دھارہ ہی نہیں بنتی ہے دھارہ بنتی ہے دھارہ ہم نے وہ گولیاں بھی پکڑی ہیں اور ان کے پر کیس بھی درج کی سر ڈاکٹروں کی کمی ہے ڈاکٹر پیچھے ہر تال پر تھے ان کا کہنا ہے نو سو اسی ڈاکٹر ہم بھرتی کرنے چاہ رہے ہیں اس کی پرکیرہ حرم ہو چکی ہے اور باقی سٹاف کی بھی پیرا میڈیکل سٹاف کی نرسنگ سٹاف کی ایس ایس بورٹ بھرتی کر چکا ہوا ہے ریجلٹ گوشیت ہو چکے ہوئے ہیں جلدی ہی حریانہ کے حس تالوں میں ہر رکت سیٹ کو بھر لیا جائے پنجاب میں جیسے چناب آ رہے ہیں کیجریوال وہاں بھی کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں دیکھو کیجریوال تو دیش کے لیے ایک راجنیتک کلاکار انہوں نے انہا ہجارے کے اندولن سے جنم لے کر انہا ہجارے کے جو مدے تھے وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے لیکن اس میں سے راجنیتک لاب کیسے نکالنا ہے یہ اروند کیجریوال کو آتا ہے اور انہوں نے اس کا راجنیتک لاب نکالا اور آپ دلی کے مکشہ منتری بن گے انہا ہجارے کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں اسی پرکار سے ہر پردیش میں جا کے وہ الگ الگ جگلری کرتے ہیں الگ الگ تماشے کرتے ہیں لیکن باقی دیش کے لوگ اب ان کو سمجھ چکے ہیں ان کا باتوں میں آنے والے نہیں ہیں پنجاب میں اگلام رہا ہے ایپی اچھا پردیشن کر پائے گی اس کو کیسے دیکھتے ہیں نیشے کو لے کر مجید ہی آپے مجید ہی آپ